بہت بڑا موٹیویٹر تھا لوجسٹک پروائیڈر تھا ایکسپلوزیف بنانے اس نے سیکھ لیے تھے اور اس نے بہت لوگوں کو انڈیا میں ٹرین کر دیا تھا ایکسپلوزیف بنانے کے لیے اور سکسسپولی اس کی خاص چیز یاسین بھٹکل کی تھی کہ یہ لو پروفائل تھا جو اس کا دوسرا ریاض تھا جو انڈین مجاہدین کے ٹاپ رنگ میں تھا اور جو اس کا دوست تھا وہ ہائی پروفائل تھا وہ اگریسیف تھا وہ کلیم کرتا تھا بلاسٹ کے بعد اس کی جو ٹیکنیک تھی لو پروفائل تھی یہ سامنے نہیں آتا تھا اس لیے اس کو پکڑا جانا بھی مشکل ہوتا تھا یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور آنے والے سمعے میں مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ یہ کامیابی ہمیں انٹیلیجنس ایجنسیز کو جو ملی ہے اس میں ٹونڈا کا بہت بڑا کھلاسہ جو ہوا ہے اس کا بھی ایک مدد ملی ہے اس کو پکڑنے میں تو آپ سن رہے تھے رکشف شیچک یہ بھرت ورما کو جن کا کہنا ہے کہ بھارتی ایجنسیوں کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے کئی بم دھماکوں کو اب تک انجام دے چکا ہے یاسین بھٹکل آپ کو یاد ہوگا احمد آباد میں سلسلیوار بم دھماکے ہوئے تھے دیتی ہیں تو اگر ٹونڈا کے کارن اس میں مدد ملی ہے تو ٹونڈا کے کارن اور بھی مدد ملے گی اور یاسین بھٹکل کے انٹروجیشن سے کہ پاکستان کیسے آپریٹ کرتا ہے کیسے سپورٹ کرتا ہے اور نیپال کے اندر خاص کر اتنا بڑا جال جو آئیس آئی کا جلا ہوا ہے اس کو ہم کیسے نیوٹرلائز کر سکتے ہیں یہ سب خبر آنے والے سمیہ میں انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز اور پولیس فورسز کو ملے گی دو اریسٹنگ ہوئی ہے وہاں سے پہلے بھٹکل کی ہوئی اس کے بعد اس سے پہلے ٹونڈا کی ہوئی نیپال سے تو کہیں نہ کہیں اب سارا فوکس نیپال کی طرف کرنا چاہیے یا کیا اس ٹیم اٹھا جانا چاہیے جس طرح سے آپ نے بتائے کہ وہاں پر پورا جال بچھا ہوا ہے ڈاؤ دیبراہیم کا آئیس آئی کا بہت بڑا جال ہے نیپال میں انٹیلیجنس اوپریٹیوز ہیں فیک کرنسی بہت وہاں سے ایکسپورٹ ہوتی ہے ٹیرریس کو وہاں سے بھیجا جاتا کیونکہ وہ بورڈر کھولا ہوا ہے نیپال کا بورڈر کے اوپر سروائلنس بڑھانا فوکس بڑھانا بہت ضروری ہے لیکن جیسے ٹونڈا ہے ٹونڈا کیا یو اے ای سے لائے گیا ہے سعودی ارابیہ سے لائے گیا ہے اور نیپال بورڈر پر پکڑا گیا ہے یہ بہت ساری چیزیں ہیں یہ راج بنی رہیں گی یہ سٹیٹ سیکریٹس رہیں گی اور ان میں سٹیٹ پروٹیکشن کے لیے جیادہ ڈیلف کرنے کی جیادہ اس میں اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے پر نیپال ایک خطرناک اوپن بورڈر ہے اس کو بند کرنا اس کو سروائلنس اس کو اندر لانا وہاں پر چوکسی بڑھانا بہت ضروری ہے